یہ صرف ہمارے لئے نہیں ہے یہ ان کے لئے ہے جو پریشان ہیں جو مسیبت میں ہیں جن پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہیں ہم ہیں ایک نئی سوچ ایک نئی آواز ایک نئی امید یہ سوچ کسی ایک دھرم ایک مذہب کے لئے نہیں یہ پورے ہندوستان کے لئے آج ہم جا رہے ہیں اس سوال کو بھی پوچھنا جسے لوگ دھون گئے ہیں وقت کے ساتھ کہ کہاں ہے نجیب وہ نجیب جس کی ماں آج بھی اپنے بیٹے کی تلاش میں رو رہی ہے دربہ دربہ ڈک رہی ہے مدد کے لئے اگر آج ہم نے مدد نہ کیا تو شاید کل ہماری کوئی مدد نہ کیا آج ہم جا رہے ہیں اس سوال کو فر سے پوچھنے کہ کہاں ہے نجیب کجریوال کے پاس اس کا جواب نہیں اکھلیش کے پاس بھی اس کا جواب نہیں موڈی کے پاس بھی اس کا جواب نہیں تو کون دے گا اس کا جواب تو کون لوٹائے گا اس ماں کے بیٹے کو اس بچے کو جو کل کچھ بن سکتا تھا کچھ کر سکتا تھا ہمارے دیش کے خطر اب کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تو اب ہمیں خود ہی قدم اٹھا اور اس لئے ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا اب ہمیں ایک آواز بننا ہوگا وہ آواز جو دیش کے نوجوانوں کے لئے ہوں وہ آواز جو دیش کی بیٹیوں کے لئے ہوں وہ آواز جو دیش کی ماںوں کے لئے ہوں اور وہ آواز جو پورے ہندوستان کے لئے ہوں تو آئیے ہمارے ساتھ جنئے اور انصاف کی اس لڑائی میں ہمارے ساتھ دیجئے تاکہ کل ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ ایسا نہ ہوسکی تاکہ ہمارے بچوں کا قلب محفوظ ہو خوشحال ہو اور سلامت ہو نیتوستان کی کچھ ایسل گا کی timeline